وزیر اعظم کو برداشت بھی کرنا پڑا مگر نہ صرف ہمیں برداشت کرنا پڑا اس ملک پہ مسلط کیا گیا مگر اس ملک پہ اس کا جو اثرات ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جس سیاسی ایک محول اپنی جگہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے پاکستان کی ہر شہری کو نقصان ہوا ہے پاکستان کی جمہوریت کو تو نقصان ہوا ہی پاکستان کی جمہوریت میں جو پروگریس 2008 سے لے کے 2013 تک کیا تھا دو سٹیپس آگے ایک قدم پیچھے پھر دو سٹیپس آگے لیتے رہے اس کو جو نقصان پہنچایا گیا چار سال میں وہ تو آپ کے سامنے ہیں پاکستان کی معیشت کو جو نقصان پہنچایا گیا پاکستان کی خرجہ پالیسی کا جو نقصان پہنچایا گیا پاکستان کا خرجہ پالیسی کا نقصان پہنچانا مطلب پاکستان کا جو مقام ہے دنیا میں اس کو نقصان پہنچایا چاہاں پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو خرجہ پالیسی کا نقصان ہو سیاست کا نقصان ہو اس کا بوجھ پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں آپ پاکستان کے عوام سے یا کسی کے ملک کے عوام سے یہ ایک سپیک کر سکتے ہیں کیونکہ معاشی حالات برے ہیں اگر ہمارے سرکمسٹینسز کی وجہ سے معاشی برات برے ہیں اگر پوری دنیا میں معاشی ریسیشن یا ڈپریشن چل رہا ہے اور ہمارا بھی اس حصے میں چلتا آ رہا ہے اگر کوویٹ کی وجہ سے پوری دنیا پہ معاشی مشکلات گزر رہے ہیں پاکستان ایک میں سے ان ممالک ہیں جس پہ ہی وہ اثر چل رہا ہے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے اگر یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ہیں اور اس کی نتیجے میں پوری دنیا کی زراد کو پوری دنیا کی معیشت کو ایک نقصان پنچایا کیا ہے اور اس میں سے ایک جو نقصان اٹھا رہے ہیں ملک و پاکستان ہے تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن یہاں ہمارا اپنا وزیر آزم کے فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو اتنا نقصان پنچایا کیا کہ ہم ڈیفالٹ کے خطرے پر خاجہ پالیسی کی سطح پر نقصان مختلف طریقے سے مشکلی وجوات سے ہوتے ہیں ریجنل پیسشن کی وجہ سے ہوتے ہیں اپنے قوم کے جو پالیسیز ہیں اپنے ملک کے جو پالیسیز بنائے ہیں ان کی نتیجے میں ہوئے ہیں لیکن پاکستان کی جو مختلف ریاستوں کے ساتھ تعلق تھا اس کو نقصان پاکستان کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کی عوام کی وجہ سے نہیں کسی ایک وزیر آزم کی انا کی وجہ سے کسی ایک وزیر آزم کی کردار کی وجہ سے ہمارا خاجہ پالیسی کو نقصان ہمارا ریجن میں میڈل ایسٹ کے ممالک میں یورپ سے لے کے امریکہ تک وہ نقصان پہنچایا گیا اور اس کا بوجھ کس کو اٹھانا پڑتا ہے؟ اس کا بوجھ عام آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے جو اس وقت خان صاحب کا کردار ہے جس کا سو کارڈ لانگ مارچ ہے اس کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے خان صاحب نے اپنا پوری سیاست غیر جمہوری کورتوں کے کھنڈوں پہ سوار ہو کے سیاست کیا ہے اور جب یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ لیا گیا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ماضی کی طرح متنازہ کردار ادار نہیں کرنا چاہتے اور ایک آئینی کردار کی طرف ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے ایک ایسے بات ہے جو ہر پاکستانی ویلکم کرتا ہے اور ہر پاکستانی سمجھتا ہے پاکستان کی ملکی مزدکتل میں اگر ترقی ہونا ہے جمہوریت کے ترقی ہونا ہے تو ہر ادارہ نے اپنے آئینی کردار ادا کرنا ہے اور اپنا ہی رول میں رہ کے اپنے کردار ادا کرنا ہے لیکن کچھ ایسے کیارکٹرز ہیں کچھ ایسے سیاستان ہیں کچھ ایسے لوبیز ہیں ایسے گروپز ہیں جن کے لیے اگر یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ متنازہ سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانسیشن عملی طور پر ہو جاتا ہے تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے ان کا سیاسی کاروبار ختم ہو جاتا ہے ان کے جو ہمیشہ کی طرح جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کہانی ختم اور پاکستان ایک نئی سندھ کی طرف ایک نئی ڈیریکشن کی طرف جاتا ہے اور جب سے یہ نظر آیا کہ یہ ٹرانسیشن ہو سکتا ہے تب سے خان صاحب اس کوشش میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس ٹرانسیشن کو سابٹاج کیا جائے یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہمارے ادارے کی یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ ہم نے متنازع کردار سے آئینی کردار اپنانا ہے خان صاحب نے اس کو سابٹاج کرنا ہے اس لئے خان صاحب اور خان صاحب جیسے سیاستان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقب اس چیز سے جرے ہوئے ہیں ادارے کی متنازع کردار سے جرے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک آئینی طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشنل قدم اپناتے ہوئے ادم اعتماد لے کر آئیں انسٹیٹیوشنز اے پولیٹیکل رہی اور وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا ادم اعتماد کامیاب ہوا تو خان صاحب نے اس وقت بھی ہر وہ کوشش کیا کہ اس فیصلہ کو سابٹاج کیا جائیں میں نے اسیمبلی فلور پہ اس وقت تقریر کیا تھا کہ ہمیں حکومت وقت سے تھمکی دیا گیا ہے کہ یا انتخاب ہوگا یا ماشراللہ ہوگا یہ اب آپ کا فیصلہ ہے اور پھر اس انتخاب یا ماشراللہ کو پرووک کرنے کے لیے اس ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے متنازع سے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے خان صاحب نے جان بوچ کے ایک آئینی بہران پیدے کرنے کی کوشش کی غیر آئینی طریقے سے انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو انہوں نے مقابلہ کیا ادم اعتماد کا انکانسٹیوشنلی ریجیکٹ کیا ہاؤس کو توڑ دیا کوشش یہی تھا کہ اس ٹرانزیشن کو ہم نے یہ روکنا ہے مارشللو ہی ہو جائے یا ابھی ابھی الیکشن ہو جائے اور ہم اس کسی طریقے سے یہ ٹرانزیشن نہ ہو شکر الحمدللہ وہ کوشش خان صاحب کا ناکام رہا ہے پھر ایک بار پھر خان نے یہ کوشش کیا عمران نے یہ کوشش کیا یہ سازش کی جب میہ کے مہینے میں یہاں اسلامباد پہنچا اور اسلامباد کو جلا دیا تو مقصد یہ تھا کہ حکومت خان صاحب کا پیدا گیا معاشی بہران سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف سے بات کر رہا ہے اس آئی ایم ایف ڈیل کو ہم سابٹاچ کرتے ہیں اتنے گرائے اور جلاو کرتے ہیں اسلامباد میں کہ وہ فیکشنز اپنے ادارے کو مجبور کرے کنونس کرے یہ جمہوریت کا جو ایکسپیرمنٹ ہے یہ آپ کا جو متنازل سے آئینی ٹرانزیشن ہے وہ تو نہیں چل رہا اور اب ہمیں فورن الیکشنز یا ماشاء اللہ یہی دو ہمارا اپشنز لیکن شکر الحمدللہ وہ بھی کوشش نہ کام رہا حال ہی میں ہمیں پتا چلا کہ جب ہم ادم اعتماد لے کر آ رہے تھے ہم نے اس وقت سیاسی اعتجاج تو کیا لیکن ہمارا زور تھا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے ہم گراؤ جلاو نہیں کریں گے ہم نے جب ہمارا اعتحادیوں میں سے یہ بات ہوتا تھا کہ ہم دھرنا کریں گے ہم یہ کریں گے ہم نے اس وقت بھی ان کو منع کیا کہ کسی کو کوئی تھر فرس کو موقع نہ ملے اور پاکستان میں یہ روایت برا ہے اب آئینی طریقے سے کانونی طریقے سے اگر ہم نے اس سے ہٹانا ہے ہم اٹھا سکتا اور جب پوری قوم کے سیاسی جماعتیں اس کوشش میں تھے کہ ہم جمہوری طریقے خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے اور آئینی طریقے سے اس کو نکالا جائے خان صاحب کا کیا روایت تھا خان صاحب تاہیا ایکسٹنشن دے رہا تھا تاہیا ایکسٹنشن وہ اس لیبل تک کرا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ٹرانزیشن کو کانسٹوٹوشنل ٹرانزیشن کو متنازہ سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو سابٹاج کرنے کے لیے اسے اس حد تک کرا کے وزیر اعظم پاکستان نے تاہیا ایکسٹنشن کا آفر دیا اور اس تاہیا ایکسٹنشن کو ریجیکٹ کیا گیا یہ بھی ہمارا برا خودکشمتی خودکشمتی ہے پاکستان کا اور ہم جنرل باجوا صاحب کا اس کوئی کہے گا کہ یہ سنسر ہوا ہے مائیک کو فکس کریں یہ جو ریجیکٹ کیا گیا تاہیا ایکسٹنشن ریجیکٹ کیا گیا یہ آئینی طور پہ اصولی طور پہ ملک کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ادارہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ذات سے آگے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا اور تاہیا ایکسٹنشن کو ریجیکٹ کیا گیا کہ پاکستان میں متنازہ سے آئینی گردار ادا کیا جائے اور اب جو خان صاحب اس وقت کر رہا ہے میں آپ کے تھو خان صاحب کو اور ان ساری قوتوں کو پیغام پیشنا جائے کہ آپ یہ کھیر کھیرنا ابھی بند کریں نہ پاکستان یہ ایفورٹ کر سکتا ہے نہ پاکستان کے عوام یہ ایفورٹ کر سکتا ہے اور جو آپ پریسیڈنس آج ڈال رہے ہو یہ پاکستان کی مستقبل کے لئے بہت ہی خطرناک ہوگا میرا چند سوالات ہیں اگر حقیقی آزادی آپ کا مقصد ہے اگر جمہوریت آپ کا مقصد ہے اگر آپ کا مقصد یہ نہیں ہے if you don't want to thwart the transition from a controversial role to a constitutional role then why has Mr. خان chosen the very weak when the appropriate files must move to the appropriate ministries for the nomination of the new chief of the army staff اگر آپ حقیقی آزادی کے لئے چل رہے ہو اگر آپ کا مقصد وہی دھمکی Marshall Law یا foreign تخبات آج بھی نہیں ہے تو پھر اسی ہفتہ کو آپ نے کیوں چنایا ہے کہ آپ کل ہی اعلان کریں گے اپنا long march اگر آپ کا مقصد حقیقی آزادی ہے اور پاکستان کو ایک بار پھر آمیلیت کی طرح تکھیل میں نہیں ہے تو آپ نے پنڈی کیوں چنا ہے کہ آپ وہاں سے خطاب کریں گے یہ صاف ہمیں بتاتا ہے کہ خان صاحب کے اس وقت اور خان صاحب کے جو سبیکرز ہے اس کا مطلب کیا ان کا مطلب ہے کہ یہ قانونی آئینی پروسس کو متنازہ کیا جائے اس پہ سیاست کھیلا جائے ایک بار پھر اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلا جائے اور we cannot afford کہ ایک آدمی کی انہا کی وجہ سے اس قسم کی سیاست کیا جائے تو میرا خان صاحب سے مطالبہ ہے کہ آپ opposition میں ہو آپ کا سیاست کرنا آپ کا حق ہے اعتجاج کرنا آپ کا حق ہے لیکن آپ اس پروسس کو مکمل کرنے دیں اس پروسس کو مکمل ہونے دیں آئینی اور قانونی طریقے سے اور اس کے بعد سو بس ملا پنڈی میں آکے جلسہ کرے اسلام باد میں آکے جلسہ کرے اپنے مطالبات کو بار بار دھوراتے رہے مگر اگر آپ اسی ہفتہ اور وہ بھی پنڈی سے یہ تماشا کریں گے تو دونٹ بلیو کہ آپ کسی کو فکول کر رہے ہیں پھر سب جانتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے ایک پار پھر اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھیلنا ہے اس ملک کی معیشت کا جو نقصان آپ نے پنچایا ہے وہ تو آپ نے پنچایا ہے اور آپ کا یہ لارس ڈیچ ایفٹ ہے کہ یہ جو انسٹیوشنل فیصلہ کیا گیا کہ ہم متنازع سے آئینی کردار ادا کریں گے یہ آپ کا لارس ڈیچ ایفٹ ہے کہ اس کو بھی سابٹاج کیا جائے اور وہی دھمکی جو آپ نے ہمیں عدم اعتباد کے وقت دیا ایک پار پھر کروانے جا رہے کہ یا جلدی انتخاب کرو یا ماشاء اللہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکر نے کل بھی ماضی میں بھی ایسے ہر سازش کا مقابلہ کیا ہر سازش کو ناکام کروایا اور آج بھی جو آپ کا سازش ہے اس سازش کو بھی ہم ناکام کروائیں لیکن آپ سے اس لئے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سب سیاستان ہیں ہم نے سب پاکستان میں رہ کے سیاست کرنا ہے اپنے عوام کا نمائندگی کرنا ہے اور جیسے ہم اس قسم کی سیاست سے خدا حافظ کہہ سکتے ہیں تب پاکستان بطور ایک ریاست ترقی کرے گا پاکستان کی جمہوریت ترقی کرے گا پاکستان کی مہیشت ترقی کرے گا لیکن جب تک اس قسم کی کھیلونے رہیں گے جو ہمارے ملک اور نظام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے رہیں گے تب اس کا جو لقصان ہے وہ پاکستان کے عوام کو ملک کرے گا تین کی ستی سر ڈاکٹر رزا خریب سر ڈاکٹر رزا ڈاکٹر سر سر ڈاکٹر بنا ڈاکٹر پاکستان پاکستان جو ماضی میں آپ نے دیکھا انفرچنٹ کی ٹوز آز 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 خان صاحب نے اپنے آنہ کو آگے رکھتے ہوئے اس ٹرپ کو سابیتاج کیا اور اس کا نقصان تو خان صاحب نے نہیں دکھتنا پڑا آز 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 اس وقت میں وزیر خاجر کے حیثیت سے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آہ ایم بی ایس کا جو دورہ ہونا تھا اس کا ریس سکیٹلنگ کی وجہ صرف خان صاحب کی لانگ مارچ ہے وہ اس لیے کہ ہمارا کوئی سٹاپ آور بھی دلے کیا گیا مگر ایک تو دوسرے موٹ جہا جانا تھا وہ بھی دلے ہوا مگر میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہو گا اس میں تھوڑا بہت اس کا بھی انفلونس ہوا ہو گا کہ اگر اس قسم کا تماشا جا جا ہے تو ڈپلیمیٹک مشکلات پیدا جی سدھی سب ناو سب یہ بتایئے گا کہ جب اتنا کچھ ہو گیا نو ایمیٹر سے لے کے اب پہلے آپ کو انہوں نے آئین کوڑا غیر قانونی طریقے سے اسم نہیں توڑنے کی کوشش کی پھر ایک سائفر آیا وہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بھی غیر قانونی ہے یا ایسی کوئی بات نہیں تھی تو حکومت کو کیا ایسی مجبوری آئیں کہ کوئی کانونی کاروائی نہیں کرتے ہے ان کے جو لیگل اور آئینی طریقہ ہیں آنگل چیف کی اپوائنٹ کا اس کو متنازع برانے کے لئے اس پہ سیاست کھیلنے کے لئے اور اس کا ہم سخت نظامت کرتے ہیں اور اس کا جو پاکستان کی جمہوریت اور ہمارا نظام کے لئے ہو سکتا ہے اور اس کے تحت میں خان صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ ایک تو ہفتہ یہ اپنا مارچ دلی کرے یہ پروسیس کو پورا ہونے دیتا کہ میں بھی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ نے مارچ صرف اس لئے کیا کہ آپ نے یہ پروسیس کو متنازع کی جہاں تک لیگل ایکشن ہے وہ تو آپ لو منسٹری اور انٹینیو منسٹری سے ضمور سوال پوچھے میں سمجھ دوں کہ جہاں بھی قانون تو رہا ہے تو اس کا رول آف لو کا عمل ہونا چلے خاند صاحب ایک سوال ہے اور ایک ایک کھل کے حوال سے کھون کہ لے مائی کھون کھون صاحب صاحب ایک ابزرویشن ہے اور ایک قیسشن ہے وہ سمیت اجاز صاحب اور نبدا بھی ہم لوگ پارن آف اس بھی کے لئے وہ پر قابل نہیں ہے کہ آپ کی جو کبر جو کی ہے وہ ہم تک پچھا سکتے ہیں وہ پہ بہت سارے دور ایسے جو مسئل ہوئے ہم سے اور آپ کی قبر جو نہیں ہو سکی بہت ایسے حوالے سے آپ گرون کی دیگئے گا دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ آمی چیف کی تائیناتی کے حوالے سے وزیراعظم کو کوئی مشورہ دینے جا رہے ہیں یا کی اس میں شامل ہے یا پھر خود ہی وزیراعظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کو جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے کیا چاہے اور ہم بلکل ہم سپورٹ کریں گے جہاں تک میڈیا کا آپ کا ایشو ہے اس پہ ہم ریویو کرتے ہیں شاید یہ ایک نیاستور دہا پیدا ہے جہاں وزیراعظم پارٹی چیئیمن بھی ہو تو اس کو آرگنیشن کو بیتر کرنے کے لئے سوچ تے کیسے کیا جا سکتا ہے فرقان صاحب فبرال خان صاحب علیو فرقان صاحب نزدیک کرنے کے لئے جو متع کرنے کے لئے اس آپ حمد میں ہے ایک پارٹی کے سلطر آئی آپ نے اس کیلئے کو کر رہی ہے یا ہم دوبارہ اس جلی پیس کار میں جو کہنے بھرس کے حوالے سے میں اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ پہ کم فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس مقصد راول پنڈی میں شروع کرنا ان انہی ڈیت سے نتی کرنا جن ڈیت پہ یہ سارے سمریز نے موف کرنا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس تائناتی کو متنازم کرنا چاہتا ہے اس پہ سیاست کھل گیا ہے متنازم سے آئینی کردار تک تو خان صاحب جیسے کافی لوگوں کی سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کو روکنے کیلئے ایک لانس دیج آجاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صرف اپنی ذات کیلئے سوچ پھر اس کا نقصان صرف خان صاحب کو نہیں بگت نہ پھرے گا میرا جو اپریل ہے خان صاحب سے وہ یہ ہے کہ وہ سیاست کرتے رہے سیاست کی دائرے میں رہے اس کھیل کے جب اپنا سفر کر رہا ہے اور اگر سوال کچھ ہو تاکہ کافی لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں جی جی سی اپنی چوٹر سی ابھی آپ یہ کہ کہ سوال سوال چاہتے ہیں تو میں آپ نے بھی کہ تھا کہ پھنڈی میں دھنا دینا چاہیے تو آپ کے خیال میں عمران خان پھنڈی میں کہاں دھنا دینا چاہتے ہیں کس کے خلاف پھنڈی جا کر اعتجاج کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اپنا جو سیاست ہے اپنا جو اعتجاج ہے وہ اس پروسس سے لنک کروا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہی دیتز جو کہیں ہیں جس سے بیوروکراتک جو پریسیجرز ہے اس تائیناتی کیلئے اس کو مکہ ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پنڈی جانا جا رہا ہے جب ہم پنڈی جانا جا رہے تھے تو اس فقط نہ کوئی تائیناتی ہو رہا تھا نہ ایسے کچھ چیز چل رہا تھا ہاں ہم اس لئے جا رہے تھے کہ دسمبر ٹویٹی سیونتھ کا برسی تھا اور ہم جا رہے تھے کہ ایک پار ہم شہید موطرمہ بن عزی بھٹو کی برسی اسی شہر میں منایا جائے جہاں شہید بیوی ادارہ جو کہ ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے کہ یہ ٹرانزیشن مقامل ہو جائے اس کا خطرنا کانسپینسز ہو سکتے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لئے اور خان صاحب کی غیر فہنی ہے کہ اگر خدا خاصتہ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچ رہی گیا تو اس کا ذات کو کو سیاسی فائدہ ہوگا تاریخ کا ہے کہ جب بھی آجاتا ہے تو خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سویل صاحب سویل میں سویل یہ بتائیں کہ ایک تو یوم تاسیس آ رہا ہے اس پر آپ کی کیا سٹیٹیجی ہے یا آپ اس کو رجیش کے دور میں بنائیں گے اپنے اسیمبلی میں کہا تھا کہ اس شخص کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں کیا آپ اس شخص کو یا اس کے باس کو آپ یہ کہیں گے کہ اس دوبارہ اسیمبلی میں آجیں پہل حصہ کیا تھا آپ کا سوال کا یوم تاسیس کا ابھی تک اس لیے کہ بلوستان اور سندھ کے کافی اصلاح پاکستان سے ہمارا پارٹی موبیلائز ہو جاتا اور ایک سپاپ پہ جوا ہو کے ہم اپنا لون تاسیس بناتے ہیں تو اس سلاح کی بجا سے ہم نے فیصلہ کیا کہ دس ٹریکٹ وائز پارٹی جو ہے اپنے علاقوں میں وہ نویبر تھرٹی کو اپنا لون تاسیس منائیں گے اور منائیں گے اور ہم پھر آخری وقت بھی فیصلے کریں گے کس چہہ میں خود پہنچ گا اپنا خطاب کرنے کی لئے ملہ ایک سنٹرلائز جو فانکشن ہے اس فقر کر رہی ہیں ڈس ٹریک وائز کر رہی ہیں جال تک وہ شخص جس کو میں پرانا جانتا ہوں وہ سپیچ ایک بار پھر سمجھ لیں اللہ عبدال صاحب میرے سمال کی دور پائیں کی شورٹ صور آپ نے کہا کہ عمران خان یعنی کہ آپ نے خدشہ ذائر کیا کہ عمران خان اس طائر آتی کو خالش کرنا چاہتے ہے اس پر شک نہیں کہ جو مریت لے قربان یا اور سمجھ سکتے ہیں لیکن کیا صرف اس وقت مسئلہ صرف عمران خان ہے کہ دوسری طرح عوام مر رہے ہیں عوام کو اس وقت ضرورت ہے لیکن آپ کی پیلے حصہ تھا اس میں عوام کی بات نہیں عمران خان ہے تو کیا آئینی اور قانونی طریقے سے عمران خلاص داروائی کیوں بھی اور نہ صرف اس پریس کانفرنس مگر کل کا پریس کانفرنس یا ہر وہ پریس کانفرنس ہر وہ انٹریکشن جب سے بارش شروع ہوا میں اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے ایک ہی پریورٹی ہونا چھئے اور یہ صلاح متاثر ہے میں اپنا یورپ کو دعا ان دنوں میں کینسل کیا جب پورا پاکستان کوئی انتظہ نہیں تھا کہ یہ جو بارش پر تبائی ہے یہ صلاح کی نتیجے میں مکمل ہوگا اور اس کے بعد بھی ہمارا پورا کوشش شیئر رہا ہے ہمارا پورا فورن پالیسی پہلے تو کافی ڈائنڈرز ایمز تھا لیکن اب ہمارا بلکل نیرو فوکس ہے کہ موسمی تبدیلی کی نتیجے میں اور ہمارا ری گنسٹرکشن ری ایبلیٹیشن کے جو ضرور ہے ہمارے صلاح متاثرین کو مدد پہنچانے کے ہم نے تو پورا یونائٹی نیشنز کو صلاح متاثرین کے فوکس پہ ڈال دی تھے اور یہی آج دوستوں کو نقصان نہیں پہنچا گیا اور اس لئے بچ چکے ہو یہ غلط فہمی ہوگا صلاح متاثرین خود تو متاثر ہوئے ہیں اور ہمیں ان کا مدد تو کرنا چاہئے اس لئے ان کا بھی ضرورت ہے لیکن پورا پاکستان کی اس لئے ضرورت ہے کہ اگر صریح طریقہ سے اس ایشیو کو ہنگل نہیں کیا جاتا تو جو معاشی آلات ہوگی جو معاشی اثرات ہوگی وہ ان علاقے تک مدد نہیں ہوگی جہاں یہ صلاح ہے یہ پورا پاکستان پہ اس کا اثر ہوگا اور انفرورشنکلی اس لئے کہ صلاح تو گیگر بردستان جنوب بخت خواہ جنوب برج صبح سیند صبح بلو جزدان میں ہوا ہے اور وہاں مشکل ہوتا ہے آپ کا ویانیہ سیاسی مینسٹیم بلے کر آنا اور جو جس روٹ پہ خان صاحب سفر کر رہا ہے وہاں کا سیاست زیادہ اثر کرتا ہے ہمارا قومی اٹینشن پہ انفرچنٹلی ہی نہیں مانیج اسی کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے میں نے کل کا پریس کارفرنس بھی کارا جب کوگل آیا تھا اور صاحب نظر آ رہا تھا کہ یہ پورا ملک مسئلہ ہے پوری دنیا مشکل میں ہیں ان دنوں میں پی ڈی ایم شروع کیا تھا ہمیں اپنا لانگ مارچز کرنے تھے اپنے سنسلہ میں نے اچانک روکے کہا کہ یہ ایک ایک اور خان صاحب جیسی بھی ہے ملک وزیر آزم ہے اور ان کو ہم کہتے کہ آگے پڑے اور اس شکر ہوں ان فورچنٹلی سیلا کے وقت ہمارا مخالفین نے اس قسم کی سیاست نہیں اپنا آیا اسمان آپ کے بادر بھی صدر رہے ہیں صدر مبلکت اور اپنے افتیارات اپنے ہاتھ سے پالی بیٹ کو دی آج ایک صدر جس بیلی میں بیٹھا ہو ہے اس کے آئینی کتار کے اوپر آپ کیا کہیں گے کیا پیڈی پاکستان کے ساتھ پاکستان کے آئین کے ساتھ پاکستان کے عوام اور جمہوریت کے ساتھ اپنا وفداری دکھائے گا یا خان صاحب سے دوستی نبائے گا اور عدم اعتماد کی بات صدر عارف علوی نے غیر آئینی کام کرتے ہوئے غیر آئینی درنی سے ازملی کو لیزارف کروانے کی کوشش کی آخری چانس ہے علوی صاحب کا امید ہے کہ آئینی اور قانون کے طرح سارے چیزیں چلیں گے اگر صدر عارف علوی نے ان کرتے کرنے کی کوشش کی تو پھر صدر عارف علوی کوس کا نتیجہ بہت نہ پڑے گا ملوی صاحب بلاو صاحب ابھی جو عروا آن پر جی ایٹی بنی ہے اس میں وفاق کا کوئی نمیدہ شامل نہیں یا جو جی ایٹی کا خیصلہ ہوگا ہے وفاقی حکومت کو قبول رہو مفاق کا نمیدہ شامل نہیں ہے تو نہ ہو مگر وہ جو ترکیقات ہیں وہ صحیح طریقہ سے اپنا کام کرنا چاہیے اور اگر غیر جارد طریقہ سے یہ ناصر ایویسٹیکیشن ہوا اور اس کا بہت بھی جارد طریقہ سے بنتا ہے تو میرا خیال میں ناصر ایم مگر پورا قوم اس کو قبول کرے گا اگر اسے سیاست کھلا جا سکتا ہے کھلنے کی کوشش کیا جاتا ہے تو یہ بھی متونہ ایک قدم بنے گا زرفقار زرفقار گراند راول صاحب ابھی بریجرنٹ زرداری صاحب جو یہاں پہنچے تھے اور عصاب دار سے ملاقات ہوئی تو سمجھ نہیں یہ کہ مشاورت مکمل ہو چکی ہے اور پھر رسول لیگ مون کے سٹیٹمنٹ بھی آئے پاچہ ساد رفیق اور پاچھل کے منڈے سے ٹرانزیشن کا حمل لیکن ابھی آپ کے پرس کام سے لگ رہا ہے کہ کوئی غیر معمولی سیاسی صورت حال پیدا ہوئی ہے تو کیا سر آپ سمجھ رہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر کوئی صورت حال پیدا ہوئی ہے جس سے ہم سمجھیں ٹرانزیشن کا معاملہ ہو رہا ہے لانگ مارچ کا اشہ ہم سب اعتماد بھی کرتے ہی کانوی لیگل طریقے سے مکمل ہوگا جو بھی پوائنٹ کیا جائے گا پورا کون اس کو قبول کریں جہاں تک میرا آج کا سمجھ ہوگی چند حبتوں کا سلسلہ کے نتیجے میں یہ خان صاحب کے شب دن سے جیسے میں نے آپ کے سام سمجھ کہ عدم اعتماد کے بعد اس نے آئینی بمان پیدا کرنے کی کوشش کیا تا یا ایکسٹینشن آفر کیا تا کہ وہ متنازع سے آئینی ہمارے ادارے کے ہونے ہیں اس کا ساریٹاج کر سکے اور ہمیں چلدی الیکشن میں معاشر موقت ہم بھی چلا سکے میک لوان مارچ کے دوران اس کا یہی مقصد تھا وہ بھی مقام ہوا کل جب میں سنا کہ شاہد کا یا پرس خانصہ اعلان کرے گا اور وہ پلی پہنچیں گے تو میں نے سمجھا کہ یہ تو ایسی عجیب ہے کہ انہی دن کے اعتزار کیا جائے انہی دن کے اعتزار کیا جائے کہ آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے کانون اور آئین کے تحت موو کرنا ہے پھر اسی شہر کو چمنا ہے جو اس دنوں میں فوکس میں ہوگا تو صور مجھے یہ لگے کہ سیاق خان صاحب ونی سازش کو برقرار رکھتے ہوئے اسی جانزشن کو جو اعتنی کے دار سرین کے دار ہم ساتھ چاہتے ہیں کہ اپنا احجائے اسی کو سابتائج کرنے کے لئے وہ دھوکی خطورانے کے لئے کہ ماشر لوگ ہوگا یا میرے الیکشن ساتھ ہوں کے اسی کو اترانے کے لئے خسلصہ چھوڑ رہا ہے and the problem is کہ اس کوشش سے ہمارے ادارے کو تنازہ ہوتے ہیں بلا چلے جائے گا یہ حبیت فضل کیا نتیجے نہیں لے گا ہوت تن سال با تو دی میں دبنا ہوگا اگر اس طریقے سے ہم سیاست کے لئے اور یہ پاکستان کی سیاست کی پاکستان کی ادارے بہت خطرنا ڈیکسرنٹ ہے میں پاکستان کی سیاست کو یہ رکھ حضرت میں نہیں چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی سیاست دان اٹھے اور کسی جنرل کو کہہ دے زندہ باد کوئی دوسرا سیاست دان اٹھے اور کسی دوسرا جنرل کو کہہ دے جنرل یہ غیر سیاست ہونا چاہیے اگر ٹرانزیشن نے فیصلہ دیا گیا ہے کہ ہم نے متنازل سے آئینی کردار ادا کرنا ہے تو ہمیں اس ٹرانزیشن کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ہمارا یہ کوشش نہیں ہونا چاہیے کہ ہر موقے پہ ہر دریقے سے ہم کو پرووک کیا جائے مجبور کیا جائے کہ غیر آئی نہیں ہو گئے قانون نہیں روایہ اپنا ہے تو اس لئے میں اس ضروری ہے کہ اس اہم ایشیو پہ میں آپ سے اپنا پورت چیک کر ملک سیئی صاحب ملک صاحب ملک سیئی پول ٹی بی سے میرا سوال یہ ہے کہ کل جب طریقی اعتمار لائی جا رہی تھی تو پی ڈی ایم میں چھوٹی جماعت بھی احساب تھی آج جب آرمی چیف کی تحنایتی کا معاملہ ہو رہا تو آپ سنتے کہ وزیرا آدم کو اعتمار میں لینا چاہیے اور یا پی پرٹی یہ سنتی ہے کہ بغیاء کسی مشاہورت کے وزیرا آدم جو بھی نام دیں گے وہ قابلیں قبول ہو گا اور دوسرے سنتی کی جو سیٹ ہے وہ بڑے عرصے سے خاری ہے اور اس پہ جو اعتادی ہیں اور پہ بات چلنے کی اطراب بھی آرہی تھی اس پہ فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا جہا تک مشاہورت کی بات ہے میرا اخیام میں جب وہ فائلز موو کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو سب وزیرا عظم کا فیصلہ کو تو سپورٹ کریں گے مگر ضرور وزیرا عظم صاحب کا مشاہورت عمل بھی اس میں ہوگا اس وقت ہے کہ ہمارا وزیرا عظم صاحب کا جو کووڈ کا سلسلہ چل سپورٹ کرتے دوسرا آپ کووڈ 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 بلکل آپ جنہی فیصلی کرنا ہے ضرور جہاں تک میرا خیال میرا ای این پی نے گوڈر بلوچ بختون خان لینا تھا اور پی ای ای ایم کے شامل جماعت کو یہ سوچ نا چاہیے کہ کیا ہمارا اس پہ کنسنسس نہ بننے کی بجے سے خان صاحب کو موسیل ایک سوچ گردن مل رہا ہے اور اس کو جو بھی وجہ ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا اس پہ عمل بونا چاہیے موسن 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 24 موسن تر پینڈی کا آپ نے پینڈی میں جو ٹائنگ ہے جو بیانات آرہے ہیں تہریکین صاحب کے عرقین کے وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر فساد جلاو گھراو بھی ہو سکتا ہے ایسی سچوئیشن میں جو اتحادی حکومت ہے کیا یہ فیصلہ نہیں لے سکتی ہے اگر وزیرا اللہ سے ہم نہیں سمجھے تو گورن راج آپ سے کیا آپ نے ہم چاہیں گے جمہوریت کا راستہ اپنا آیا ہم چاہیں گے جبکہ ہمیں نہیں پسند اپنا اپوزیشن کا احتجاج کرنے کا بھی حق ہے ہم ان کا احتجاج رکھنے کا بھی نہیں سوچ رہی ہیں میں اوپر یہ چھاپ نہ لگے یہ الزام نہ لگے کہ آپ آمی چیف کی تائین آتی سیاست کر رہے آپ اس آئینی اور قانونی پروسسس کو متنازع بن رہے ہو تاکہ یہ آپ پہ الزام نہ لگے آپ اپنا ڈیٹ اور جگہ جو ہے جیسے یہ عمل مکمل ہوتا آپ بھی کام میں ہے جو ہم نے ابھی تک نہیں کھیلا اور میں خان صاحب کو رائز دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے چلائے اور اپنا سیاست کو ایسے چلائے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہمیں ایسے کوئی قدر نانا پرے جو ہم نہیں اپنانا چاہتے انتظار بہت ایسے بات بھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ پورا مجھ صرف ایک تائیناتی کے وجہ سے معلق ہے جس طرح سے آرمی چیت نے یہ واضح کر دیا تھا کہ میں مزید اسٹینشن نہیں لہنے چاہوں دار وقت پر ریٹائر ہو جاؤں گا تو کیوں حکومت اس نے اتنا ٹائم لیا اور بلکل جو آئین اور قانون کے تمازوں میں یہ کام پورا کرنے کی کوشش اور ارادہ ہی تھا اور وہ کام لیگلی اور کونسٹوٹوشنلی اگلا ہفتہ سے شروع ہونا جہاں تک خانسہ کی کوشش تو بلکل یہ کہ اس مقصد کو اس کوشش کو اس پورا عمل کو متناظر بنائے جائیں اس پہ اثر کیا جائیں اس سے غالف فائدہ لیا جائیں اور اس پہ ہم نہ ضرور مضاہمت کر رہے ہیں مگر تجویز دے رہے ہیں کہ فیصل نہ کیا جائیں نمرا صرف سوچ سر جو عوام ہے کہ اس کو جو سر کی مل سکے کیا ہمارا مجھ سے تو وائدہ ہونے جا رہے ہیں آباؤ گندل گیاس یا آئل پریس پر چیز پائل ٹائنگ میں ہے جہاں تک جو معاشی صلوط ملک میں جیسے کہ میں نے پیس کانفرنس میں سمجھ جائیں بہت مشکل سے پاکستان کو بیفال کی خاطرہ سے بچا دیا کی تھا اور بیفال ایک مطلب خان صاحب کا خود کچھ ہمارے نیشت پہ اور بہت وجہ ہمارے عوام کو مہنگائی کی صورت میں بہت سی چیز کو بگت نہ پڑ اٹھانا پر اب جو معاشی مشکلات پیدے کرنے کے خدشہ میں وہ تو ہمارے جو قدرتی آفت ہوا جو سراد ہوا اس کی نتیجے میں معاشی مشکلات ہونے جتنا ٹائم ہم مارچ بھی ضائع کریں گے اتنا ٹائم ضائع ہوتا جہاں ہمیں اپنے عوام پہ تپجر دینا چاہیے اور اس مسائل کا حال نکال کے کوشش کرنا چاہیے جہاں تک روس کی بات ہیں ہمیں بیٹ تو ملوائے روس سے میرا علم میں ہے کہ اس نے آنا ہے لیکن ہمارا یہ ویلت فہمی ہے کہ ایکس ٹائم تیمتے پہ ہوں گے پورا دنیا میں چاہو تیل ہو ویٹ ہو چاہو ساری چیزیں مہنگے پڑھ لیں خاص طور پہ نہ صرف کوویر کی وجہ سے مگر اکر 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 ان کموانڈیٹیز کی قیمتوں میں بہت اثر ہوا ہیں مگر ان شیال اللہ تعالی وزیراعظم صاحب وزیراعظم صاحب کی جو معاشی ٹیم ہے جو فائنیشنل ٹیم اس پہ کُل احتمال کرتے ہیں بروسہ کرتے ہیں کہ وہ انسان مسائل کے حل نکالیں گے سوال کرنا کہتے ہیں احمد نواز صاحب یہ سوال کہ چیف آنگی سٹاف کی تیناتی کیلئے تمام اتحادی جماعتوں سے مشاورت مکمل ہو چکی ہے صرف اعلان ہونا باقی ہے اور دوسرا عمران خان کو فیش سیوین دینے کے لیے ان کا مکمل ہوا تو پورا یہ تیناتی کا مکمل ہو جائے گا خان صاحب کا فیش سیوینگ خان صاحب کے اپنے ہاتھوں میں ہے خان صاحب نے اپنے آپ کو واقعی ایک لیڈر ثابت کرنا ہے جو قوم کے مفات میں سوچتا ہے اپنے ذات سے آگے دیکھتا ہے تو وہ خود بخود اگر خان صاحب کا یہ انٹریسٹ نہیں ہے اگر خان صاحب اپنے ذات کو ملک مفات سے آگے رکھے گا یہ سازش چاری رکھے گا یہ جو ٹرانزیشن ہونا ہے متنازع کردار سے آئینی کردار تک اس کو مزید متنازع بنانا ہے تو پھر وہ نہ اپنے آپ کو فیش سیونگ دے گا اور ملک معیشت کو ملک حالات کو ہمارا جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے تین کی تین کی تین کی تین کی تین